بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نولنج سٹوری میں خوش آمدید رمضان میں ہاتھی سے بچو امام مالک بن انس رحمت اللہ تعالی مسجد نبوی میں اپنی عادت کے مطابق حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دے رہے تھے اور طلبہ آپ کے اطراف بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک کسی نے تیز آواز لگائی کہ مدینہ میں بڑا ہاتھی آگیا ہے اہل مدینہ نے اس سے پہلے ہاتھی نہیں دیکھا تھا کیونکہ مدینہ میں ہاتھی نہیں پہ جاتے تو تمام شاگرد ہاتھی دیکھنے کے لئے دوڑ پڑے سوائے یحیٰ بن یحیٰ لیسی کے امام مالک نے ان سے کہا تم کیوں نہیں گئے کیا تم نے اس سے پہلے ہاتھی دیکھا ہوا ہے اس پر یحیٰ بن یحیٰ لیسی نے کہا میں مدینہ امام مالک کو دیکھنے آیا ہوں نہ کہ ہاتھی دیکھنے اگر ہم اس قصے پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ صرف ایک طالب علم کو اس کا حدف یاد تھا کہ وہ مدینہ کس لئے آیا ہے اسی لئے وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا جبکہ دوسرے بھاگ پڑے آج ہمارے زمانے میں بھی ہاتھی آتا ہے پر آج اس کی شکل اور طریقہ مختلف ہے خصوصا رمضان میں جہاں لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ جو حدف مقرر کر کے رکھتے ہیں یہ لوگ جانتے ہیں کہ اس مہینے سے وہ کیا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں دوسری قسم وہ ہے جو غافل رہتے ہیں جنہیں مختلف شکلوں میں ہاتھی گھیرے رہتے ہیں مثلا انٹرنیٹ سوشل میڈیا ڈرامے فلمیں مسیقی میچ آئی پی ایل اور مختلف محرمات آج کے دور کے ہاتھی ہیں اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ آتا کر کے بڑا انعام فرمایا جو مہینہ ہے نیکیوں میں سبقت حاصل کرنے کا نیک عمال کے ذریعے جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا رحمان کا تقرب حاصل کرنے کا کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اس کی تمنا رکھتے تھے پر موت نے انہیں محلت نہیں دی ہمیں ملا ہے تو چاہیے کہ بھرپور فائدہ اٹھائیں کہ کوئی نہیں جانتا اسے اگلا رمضان ملے گا یا نہیں تو چاہیے کہ ہم اس عظیم نعمت پر رب کا شکر ادا کریں اور نیکیوں میں دوڑ لگائیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین